ویلکم بیک فرنڈز تو بہت بڑی نیوز آ چکے ہیں رات کو یہ جکی ایس ایس بی کی سائٹ پہ جکی پی ایس آئی ایڈمیٹ کارٹس کے رلیٹیڈ ایڈوانس نوٹیس جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا ایڈوانس نوٹیس بہت سا ایس پرنڈ مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہے اگزام کی یہ ٹینٹیٹیو ہی ہے کیا اس ڈیٹ پہ ایگزامز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ کہ ایس ایس بی نے سب کا ڈوٹ جو ہے وہ کلیر کر دیا ہے نوٹیس نکال کر ایگزام جو ہے ٹائم پہ ہی ہونے ہیں اور ایڈمیٹ کارٹ جو ہے وہ کس طرح سے نکلیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے تو آئیے تھوڑی سی اس پر نظر لگا لیتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے بالکل بھی آپ کے پاس کہ آپ جو ہے ایک بھی منٹ اگر آپ ویسٹ کرتے ہو تو یہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو آئیے پہلے نوٹیس دیکھ لیتے ہیں یہ رہا آپ کا ایڈوانس نوٹیس صاف صاف یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو ایڈمیٹ کارٹس ہیں جو ریٹن اگزام ہونا ہے سی بی ٹی وہ پانچ سے چھ دسمبر تک ہونا ہے جے ای کا اگزام اور سات سے لے کر انیس تک یہ لکھا ہے پانچ سے چھ تک جے ای کا اگزام ہونا ہے اور سات سے لے کر انیس تاریخ دسمبر میں یہاں پر سب انسپیکٹر کا اگزام کنڈکٹ کروایا جائے گا پھر سے آپ کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے اور اس کے لیٹیس آپ کو بتایا ہے کہ جو ایڈمیٹ کارٹس ہیں چاہے وہ جے ای سیول کا ہو یا پھر آپ جے کے پی سب انسپیکٹر کا جو اگزام ہونا ہے اس کے ایڈمیٹ کارٹ جہاں وہ ٹونٹی ایٹھ سے ٹونٹی ایٹھائیس تاریخ کو جے ای کے ایڈمیٹ کارٹس آپ ڈولوڈ کر پائیں گے اور جو آپ کا جے کی پی ای سائی کا اس کے ایڈمیٹ کارٹس آپ ایک سے لے کر دو جو ہے نومبر اٹھائی دو ہزار بائس ٹو فسٹ دونوں کے ایڈمیٹ کارٹس یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا ہے یہاں پر ایڈمیٹ کارٹس سوری اٹھائی سے لے کر ایک تک جو ہے جہی کے ایڈمیٹ کارٹس آپ کو مل جائیں گے اور تیس سے لے کر تین دسمبر تک آپ کے جے کی پی ایسائی کے ایڈمیٹ کارٹس جو آپ کو سائیڈ پر دولوڈ کر پائیں گے تو یہ آپ کو یہاں پر منشن کر دیا گیا ہے اب کسی بھی طرح کا کوئی شک کو شبہ کی یا ڈوٹ کی کوئی ب بات گنجائش رہی نہیں ہے باقی اگزام اب ٹائم پہ ہی ہونا ہے اب آپ کے پاس دس بارہ دن بچ چکے ہیں جتنے بھی آپ نے پیچھے پڑا ہوا ہے جتنے بھی آپ نے شارٹ نورٹس کی نورٹس بنائے ہیں ان کو اچھے سی روائز کرو اور زیادہ سے زیادہ سی بیٹی بیسٹ اگزام ہے زیادہ سے زیادہ ایم سیکیوز پریکٹس کرو تانکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے ایلومنیشن میتھڈ کیسے کرنا ہے کیسے کوشنز کو اٹیمٹ کرنا ہے کس طرح کی کوشنز کو سکیپ کرنا ہے سکیپ کرنے کی پاور آپ نے اندر لانی ہے یعنی زیادہ اٹیمٹ نہ ہو جائیں اس چیز کے لیے بھی ایک انسان کے اندر ایک کپسٹی ہونی چاہیے تو وہ آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے اور کہاں کس لیول تک آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے تو پریپریشن کس لیول کی چل دی ہے ساری چیزیں آپ نے انیلائز کرنی ہے اور اس پر اور ایڈوانس کرنا ہے چیزوں کو ایمپروو کرنا ہی سارے ان دنوں میں دس بارہ دنوں میں دس بارہ دن کافی ہوتے ہیں اگر اس میں اگر ایم سی کیوز پریکٹس کریں اور خاص طور پر میں یہی سجیسٹ کروں گا جتنے اپنے نوٹ پہلے لکھے ہیں پہلے وہ اپنے کی نوٹ جو سیلف آپ نے بنائے ہیں ان کو روائز کرو پھر اس کے بعد جو چاہے آپ اس میں اڈیشن کرو اور ایم سی کیوز پریکٹس کرو تو یہ سارا ہے ہماری طرف سے آپ کو جتنے بھی ویڈیوز پروائیڈ کی جائے چکی ہیں وہ آپ لیلسٹ میں جا کر اسی چینل کی دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ کمپیوٹر ہو ہسٹری ہو پولٹی ہو یا ایم س سیشن سیشن سو وہ سارے آپ پلی سٹور میں سوری پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہماری طرف سے آپ سب کو نوٹس پروائیڈ ہیں وہ بھی آپ کویکلی روائز کرنے کے لیے بیسٹ نوٹس تھے تو وہ ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ پانچھے دن کے اندروں سارے نوٹس کو کویکلی روائز کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تاکہ اگزام میں آپ کو اس سے کچھ ہیلپ ہو سکے تو اس کے بعد جو ہماری طرف سے ہیلپ تھی وہ یہ جو کیوک رویجن نوٹس ہیں سب سٹوڈنٹس نے لیے ہیں جو ابھی تک رہ گئے ہیں وہ آپ اس وٹسپ نمبر دیا ہے سیون سرو فائی ون سرو ون ڈبل فور ڈبل ایٹ پر میسج کر کے یہ نوٹس لے سکتے ہیں یہ نوٹس ایسے ہیں جو آپ چار پانچ دن کے اندر ان کو پڑھ کے روائز کر سکتے ہیں جتنا بھی سلیبس ہے تو یہ نوٹس آپ روائز کریں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پریکٹس کے لیے ہم نے موک ٹیسٹ پروائیڈ کی ہوئے ہیں آپ کو ایپ کے اوپر تو آپ سیکشنل ہو یا چا زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں کیونکہ سی بیٹی اگزام ہے تو پریکٹس میں زیادہ ضرورت پڑے گی اور ایپ پہ ہم نے نوٹس بھی ڈال دی ہیں اگر آپ کو میسج کرنے میں کچھ بھی دکت آرہی ہے شرم آرہی ہے تو آپ ایپ پہ جا کے ڈریکٹلی جی نوٹس جے کے پیسے جی کے ہو گیا کمپیوٹر ہو گیا انگلیش ہو گیا انوارمنٹ ڈیکالوجی کمپیوٹر 300 ایم سی کیوز بھی ساتھ میں دیئے کممینکیشن سکل کے بیسک نوٹس اور سائنس ان انوارمنٹ ایکانومی اور کیوک رویجن ہسٹری کے بھی نوٹس یہاں پر پروائیڈ کیے گئے ہیں تو جو آپ ایپ پہ بھی جا کر لے سکتے ہیں اور اس کا لنک میں کومنٹ بکس میں ڈال دوں گا کومنٹ بکس میں آپ کو اس کا لنک میں لے گئے یہاں پلے سٹور میں جا کر جیکی ایس ایس بی سٹڈی فاسٹ اوفیشل کر کے سرچ کر کے ایپ انسٹال کر کے پریکٹس کریں خوب پریکٹس کریں اور یہ نوٹس جو آپ کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اس کو آپ ایک بر پڑ ضرور ہوگی کیونکہ اگزام اورینٹی نوٹس کی نوٹس بنائے گئے ہیں تانکہ اسی وقت کے لئے بنائے گئے تھے تانکہ رویجن جو آپ کی اچھے سے ہو سکے جو ابھی تک اچھے سے پریپیر نہیں کر پائے ہیں جنہوں نے کی نوٹس خود کے نہیں بنائے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ اپرشنٹی ہے کہ نوٹس لیں اور اچھے سے اپنے اگزام کی پریپریشن کریں آپ بالکل رکنا نہیں آٹھ گھنٹے سے زیادہ پارڈے کا آپ کی سٹڈی سٹیول جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے کیونکہ صرف دس بارہ دن کی بات ہے اس کے بعد چاہے آپ بالکل اریسٹ میں بیٹھ جانا چاہے جو مرجی کرنا لیکن دس بارہ دن کے لیے آپ بالکل جو ہے اگدم سے کمر بستہ ہو جائیں اور اپنی پریپیشن کو دس گھنٹے کی لیول تک لے کر جائیں پارڈے دس گھنٹے کی لیول کے اوپر رکھے تانکہ جو ہے آپ کے اگزام میں زیادہ سے زیادہ آپ کوشنز کو اٹیمٹ کر سکے اور اپنی نیلیج کو گین کرتے جائیں اور ایم سی کی پریکٹس جو ہے وہ کنٹینیو کے سو دس کیونکہ ویڈیوز میں ابھی پاسیبل نہیں ہو رہا ہو پا رہا ہے بنانے کے لیے تو اس لیے میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نوٹس اور ایم سی کیو یہیں سے پریکٹس کر لیں کیونکہ ویڈیوز بنانے کے لیے ابھی ٹائم تھوڑا نہیں مل پا رہا ہے میں ایکسٹرم لیس ہو رہی اور جتنی ویڈیوز بنی ہیں پلیلیسٹ میں جا کر آپ ضرور ایک بار دیکھیں یا پلیلیسٹ میں آپ کو پروائیڈ بھی کر دوں گا وٹسپ نمبر پر میسج کریں اس وٹسپ نمبر پر سیوندر بھی نہ کسی جی جک کے آپ میسج کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم میسج کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو وہ آپ کو ضرور ملے گی تینکیو تینکیو سو مچ اور آل دی بیسٹ آل دی بیسٹ